میں عمران خان کا سپائی ہوں آدنا ورگر ہوں یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے ان کا صرف اشارہ ملے گا وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی اس اہم ملاقات میں پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر اپنی تجاویز عمران خان کے سامنے رکھ دی ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں سے استفعہ دینے کا فیصلہ عمران خان کا ہے جس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے اور مصطفی ہونے کی صورت میں ملک کو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے سے قبل آئینی اپشنز اور پی ڈی ایم کی متوقع ہم حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی چودری پرویز الہی نے کہا تو پی ڈی ایم کے پاس پنجاب میں ادم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے مطلوب ارگان کی اکثریت موجود نہیں ہے پی ڈی ایم صرف شور شرابہ کر رہی ہے ان کو ایوان میں شکست فاش دیں گے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اپوزیشن کے ہر حد کرنے کا بھرپور جواب دیں گے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پرویز الہی اور مونس الہی نے عمران خان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ملاقات میں عمران خان اور پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے لاحے عمل تائے کرنے پر مشافت کی اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ عمران خان اسمبلی کی تحلیل پر چودری پرویز الہی کی غیر مشروط حمایت حاصل کرنے کے بعد کل پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات بھی کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر عظم عمران خان سے ملاقات کے بعد سمادی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور سابق وزیر مونس الہی نے کہا کہ عمران خان جب چاہیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی مونس الہی نے لکھا کہ عمران خان کو ملاقات میں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وزارت اعلیٰ ان کی امانت ہے پی ٹی آئی چیئرمین جب چاہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی صوبہ خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان کیا ہے کہ عمران خان جب چاہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے میں عمران خان کا سپائی ہوں آدنا ورگر ہوں یہ حکومت عمران خان کی امانت ہے ان کا صرف اشارہ ملے گا تو اسمبلیا ڈیزول ہوں گی اور میں پہلے سے میڈیا کی اخترو اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد بندہ ہوں میرے واحد حکومت ہے کہ ہم نے اگلی الیکشن کی تیاری بھی شروع کر لی ہے تو وی آر ریڈی جب بھی عمران خان کہیں گے ان کا اشارہ آئے گا تو خیبر پختون خواہ کی حکومت ڈیزول ہوگی اسمبلیا ڈیزول ہو جائیں گی باقی یہ جو کہتے ہیں کہ گورنر راج بائے گا یہ کرے گا اور ہم یہ کریں گے تو خیبر پختون خواہ میں میرے پاس دو تہائی اکسیریت ہے یہ میرے کتنے ایم پی ایس خریدیں گے میرے جو ٹیم ہے اس میں کوئی بکنے والا کوئی بندہ نہیں ہے الحمدلہ اور مجھے اپنے ایم پی ایس پر فخر ہے کہ جو جس طرح عمران خان کے ساتھ اور میرے ساتھ کڑیتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ یہ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو آپ لوگوں نے اس میں ساتھ دینا ہے اور بالکل آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے جو چبیس تاریخ کو جو آپ لوگ آئے اور جس طرح آپ لوگوں نے پاٹسپیٹ کیا خیبر پورے خیبر پختون خواہ سے اور پھر مان سیرہ سے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خان صاحب کے طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا یہ جو مارج مارچ تھا یہ ہماری جدوجہد ہے حقیقی ازادی کی طرف اس کو ہم نے ہر حال میں حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ اگر ملک بنا ہے تو یہ جس مقصد کیلئے قیدت ہے محمد علی جیناہ کی قیدت میں ہمیں ملا تھا اور جو ہمارے بزرگوں نے اس پہ قربانیاں دی تھی اس لئے نہیں دی تھی کہ اس پہ یہ چور چکٹے آئیں گے اور یہاں پر ہمارے اوپر حکومتیں کریں گے اور یہاں سے پیسے ہمارے ٹیکس کے پیسے چوراکیں ادھر اپنی لئے محلات بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ادھر چلے جائیں گے یہ اس کے لئے نہیں بناتا یہ اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے ایک مملکت بناتا اور اس خواب کو اب کون پورا کرے گا اس کو عمران خان پورا کرے گا اور ہم سب ساتھ اس کے بل کے انشاءاللہ یہ خواب پورا کریں گے اور پاکستان عمران خان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اور یہ جو ان کی جدوجہدیں عمران خان صاحب کی یہ صرف آپ کی لئے اور میرے لئے اور اس وطن کی لئے اور باقی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا کمالات ہیں یہاں پر بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر سیاست کرنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ پھر رائیونڈ میں اور پھر انگلینڈ میں بھی وہ چلے جاتے ہیں تو میں پچھلی دفعہ وہ مجھے صالی محمد خان نے پکچرز بھی جوائی ہمارے گورنمنٹ کے کام ہے کچھ کول اپگریڈز ہو رہے ہیں کچھ ہاسپیٹرز اپگریڈ ہو رہے ہیں آپر روڈے بن رہے ہیں ترقی ہو رہیہ پر خوشحالی ہے تو آگے پیتا کاٹ رہے ہیں پروجیکٹ میرا پیسے میرے اور پھر سٹیج پہ کڑے ہو کے میرے لیڈر اور میرے خلاف بات کرتے ہو یا شرم تمہیں آیدی نہیں مزیراعلا محمود خان تو مجھے صالی محمد خان نے وہ ویڈیوز کی بھی جوائے اور پکچرز بھی جوائے اس کا میسج بھی تھا تو میں نے اسے کہا ہے صالی محمد خان لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں لوگوں کو پتہ ہے اور کون ان کے ترقی میں ان کا ساتھ دیں گے وہ پرامینسٹر صاحب آئے تھے جو ہر وقت کبھی اپنے کپڑے فروخت کرتا ہے تو کبھی وہ کیا کرتا ہے تو آئیت مانسیرہ میں شاید اس نے یہ خطاب کیا تھا میڈیکل کالج کے حوالے سے تو آلیڈی ہم نے میڈیکل کالج کی منظوری دی ہوئی انشاءاللہ پراسٹر ملے یہ ایک الہیدہ چپٹر ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنے ٹرانسمیشن لائنز اور اپنے گریڈز بنائے تو اسی کی ذریعے ہم اپنے لوگوں کو سستی بیجلی پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آئین میں ہے اس پر کس نے نہیں سوچا پہلی دبعہ ہم سوچ رہے لیکن اس کے باوجود جو ہمارا حق ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے ساتھ ہم فائٹ کر رہے ہیں جو ان کے ادارے ہیں فیڈر گورنمنٹ کے اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر خیبر پختنخوہ میں تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ پوٹنشل موجود ہے زیادہ ہوگا لیکن جو ہماری نظر میں ہے اور جس کے جو ہماری ٹارگٹ ہے یہ پوٹنشل یہاں پر موجود ہے پاکستان میں وہ تیس ہزار چالیس ہزار سے اوپر بتاتے ہیں تو یہ میں سب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کیپیسٹی اگریمنٹ کے لوگوں کے ساتھ جو آر ایل ان جی کے ذریعے وہ بیٹے بنائیں گے ہائی قیمت پر اور پھر وہ ہائی قیمت پر عوام پر فروخت کریں گے اگر آپ بجلی یوٹلائز کریں یا نہ کریں لیکن پاکستان کی حکومت ان کو پیمنٹ کری جب ہماری حکومت آئی خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ہم نے بڑے کوشش کی اور ان کے ساتھ کافی انگیجمنٹ کی اور اس کو ریڈیوز کروایا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سوچ ہے نئے خیبر پخت انخواہ کی طرف تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پاؤ پر خود کرے ہو اور یہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ ہے جو میں نے کام کیا چار سال میں نے پورے ہو چکے اور یہ پانچواہ سال ہے اس پہ میں نے جو ہمارے سدرن ڈسٹرک ہے اس پہ ہم نے اگریکلچر کو پروموٹشن دینی ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس لینڈ موجود ہے بیرن لینڈ موجود ہے جس پہ ہم اپنے اگریکلچر پروڈکٹ اس کو اگا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے سی آر بی سی لیفٹ کنال جو ایک بہت بڑا میکا پروجیکٹ ہوگا خیبر پختنخواہ کے تاریخ میں کوئی ایک ارب سٹھ ایک سو سٹھ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے وہ تو انشاءاللہ جب وہ پروجیکٹ میں چور ہو جائے گا اوریڈی وہ ایکنک سے اپروڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کی بیگ راؤنڈ بریکنگ سرمنی ہوگی تو وہاں کا علاقہ بھی اس سے ترقی کرے گا اور ہمارے فوڈ باسکٹ میں اضافہ ہو جائے گا